ہی اور اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچ چینل آئی ہوپ آپ سب خرید سے ہوں گے آج میں ریویو کروں گی کاشیز کا یہ بلشر پیلٹ اس میں کافی کچھ ہے جسے کہ اس میں چار بلشرز ہیں ایک ہائلائٹر ہے اور ایک کونٹور ہے کونٹور کہ لیں یا برانزر کہ لیں پیکیجنگ کی بات کریں تو بہت بہت خوبصورت پیکیجنگ ہے اس پلیٹ کا مجھے بہت شوق تھا کہ میں یہ پلیٹ ٹرائے کروں یہ میں لوں اس کا ہے بٹر فنش بلشر نام اور اس کا پریٹی گرل 3 in 1 شیڈ ہے میرے پاس اس کے اور شیڈز بھی آتے ہیں لیکن اس کا جو ہے مجھے یہ پلیٹ زیادہ اچھا لگا ہے کیونکہ اس میں برانزر بھی ہے اس میں ہائلائٹر بھی ہے اور چار ڈیفرنٹ شیڈ کے بلشرز بھی ہیں تو مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے اس کے مطلب I think تین جار سال سے میں سوچ رہی تھی کہ یہ والی جو ہے میں لوں گی اور فائنلی میں نے لیا ہے اب اس کو میں دیلی دیلی یوز کرتی ہے اس میں بہت اچھا سا بڑا سا میررر دیا ہوا ہے باقی پیکیجنگ اس کی بہت خوبصورت ہے آپ دیکھیں اس میں جو ہے یہ برڈز بنی ہوئی ہیں اور ہائلائٹر سب سے زیادہ میں نے یوز کیا ہے اور اوپر کے دو پیچ کلر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی ان کے پیگمنٹ کی بات کریں تو بہت اچھی پیگمنٹ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں دوڑا اچھا جو ہے نا آپ لگائیں اور اتنا وہ اچھے سے جو ہے آپ کی خوبصورت کر دیتا ہے چیکس کو اگر ہائلائٹر لگائیں تو ہائلائٹر بھی بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں میں بلکل تھوڑا سا ہاتھ رکھ رہی ہوں اور کتنا اچھے سے پیگمنٹ وہاں آرہا ہے کچھ ایسی پیلٹز ہوتی ہیں یا بلشرز ہوتی ہیں جتنا بھی آپ جو ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھو وہ بلکل ڈرائے ہوتی ہیں وہ جو ہے پیگمنٹڈ اتنی نہیں ہوتی ہیں پہلے میں نے اک لیا تھا بلشر جو ایسے تھا بلکل ڈرائے جتنا بھی لگا لگی نہیں رہا تھا مجھے اس کا بہت ڈر تھا کہ اس کے پیگمنٹ کیسے ہوں گے but I am really really happy with this palette مجھے بہت اچھی لگ یہ والی palette بہت خوبصورت اس میں دو جو ہے pink shades ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک light ہے اور ایک dark ہے اور ایک اس میں یہ ہائلائٹر ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے like I really like this highlighter میں کوئی اور بلشر بھی use کروں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اس میں دو پیچ کلرز ہیں ایک جو ہے light peach ہے اور ایک تھوڑا سا dark ہے dark والا میں زیادہ تر use کرتی ہوں مجھے آج کل بڑا شوق ہے اس کا اور اس میں اس کے جو یہ اوپر کے پیچ ہے نا دونوں ان میں بھی glitter ہے تو یہ خفی خوبصورت بنا دیتے ہیں آپ کی لوک کو اب زیادہ کچھ نہ لگیں آپ صرف اگر blusher لگا دیں اور mascara eyeliner تو بھی بہت خوبصورت انسان فیل کر رہا ہوتا ہے اور یہ palette تو must ہے مطلب میں کہتی ہوں اگر آپ کو blusher کا شوق ہے تو آپ یہ ضرور لیں مجھے پرسنلی بہت بہت پسند آیا ہے یہ والی باقی overall اس کی میں بات کروں تو کہ میں یہاں پھر سے آپ کو شیچ دکھا رہی ہوں اگر overall میں اس کی بات کروں تو یہ کافی اچھا palette ہے اتنا تھوڑا سا use کرو اور یہ جو ہے اتنا pigmented ہوتا ہے کہ آپ کا یہ کافی لمبا چلنے والا ہے مطلب یہ اگر آپ لے لیا نا آپ نے آپ کی 6-7 سال تو ضرور چلے گا کیونکہ اتنا تھوڑا سا کافی ہوتا ہے اور اس کا ہائیلائٹر جگ کریں اب دیکھیں یہاں پہ زیادہ کلیر وہاں پہ میں تھوڑا تھوڑا سا use کر رہی تھی یہاں پہ پر شیٹس کا جو ہے سہی سے پتا لگے گا اور یہ دیکھیں اتنا بلینڈ کرنے میں ایزی ہے اتنا بلینڈ کرنے میں ایزی ہے اگدم جو ہے بلینڈ ہو جاتے ہیں so this is my honest review اور یہ palette میں آپ کو ضرور 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 ریکمینڈ کروں گی اور آپ سوچ رہے ہیں لینے کا تو آپ بالکل تھائم بیس نہ کریں ایک دم اور کریں اور یہ بہت اچھا ہے لیٹریلی بہت ہی خوبصورت اور بہت اچھا ہے so personally i really loved it اور یہ کوئی سپانسرڈ ویڈیو نہیں ہے یہ میں نے خود پرچیز کی اپنے پیسوں سے کوئی تین ساڑھے تین ہزار کا ہے لیکن اس میں کافی شیٹس بھی آپ کو ملتے ہیں ہائی لائٹر اور براؤنزر بھی آپ کو ملتا ہے so that's my honest review and i'll recommend this 10 out of 10 دوں گی میں اس product کو i hope یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful رہی ہو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظیں take care thank you